مالک جب ہمارے ہونے نہ ہونے کرنے نہ کرنے نیکی یا گناہ سے تجھے فرق کوئی نہیں پڑتا تو پھر یہ بز میں کائنات سجائی کس لیے ہے بنائی کس لیے ہے فرمایا یہ تو ہم نے آدم کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ آدم یہ کائنات ہم نے اپنے مصطفیٰ کی خاطر بنائی ہے الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے اترے گا کہاں تک کہاں تک کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مسروف سنا ہے اور اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحد یا رسول اللہ یا نعمت اللہ یا حبیب اللہ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے زی احتشام علماء کرام امائدین شہر حاضرین حسامین اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں رحمت کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا کیا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تورات پڑھ رہے ہیں کیا تورات پڑھ رہے ہیں اچانک پڑھتے پڑھتے ان کی نظر سے ایک آیت گزری کہ ایک عمت ایسی بھی ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے صحابہ اکرام علیہم الردوان نے یہی کوئسٹن حضور علیہ الصلاة والسلام سے بھی پوچھا تھا وہ میں آگے ارز کرتا ہوں کہ یہ امت اول بھی ہے آخر بھی ہے تو اللہ کے حضور میں ارز گزار ہوئے باری تعالیٰ یہ خوشنصیب لوگ میرے امتی بنا دے جو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں جواب آیا موسیٰ نہیں یہ تیرے امتی نہیں بن سکتے اس لیے کہ تلک امت احمد آپ نے تو بڑے جگرے سے یہ نام سن لیا ہے لیکن دوستو یہ نام اتنا میٹھا اور پیارا ہے کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جا عارف کھڑی نے کہا تھا کخ سوادنا مشری اندر کخ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں کخ سوادنا مشری اندر کھڑاں وی چک ڈٹھیاں انہ ساریاں چیزاں نالو گلنا سجن دیاں مٹھیاں تو میٹھی باتیں میٹھے ماحول میں سنی جاتی ہیں اور میٹھی باتیں میٹھے سماعتوں سے من میں میٹھا گھولتی ہیں تو یہ میٹھی باتیں سننے کے لیے ماحول بھی میٹھا بنانا پڑتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی حق نے ان کو پسند کیا ہے ان کا ذکر بلند کیا ہے تو اس اونچے ذکر کو اس عرفہ ذکر کو اس میٹھے ذکر کو ذرا اسی لیوہ وہ کسی نے کہا تھا نا بادِ رحمت سنک سنک جائے وادی جاں مہک مہک جائے بادی رحمت بادِ رحمت سنک سنک جائے وادی جاں مہک مہک جائے اور ماہِ تیبہ کا جب خیال آئے شبِ حجران چمک چمک جائے اور ان کا نام پاک ہو لبوں سے ادا شہد گویا ٹپک ٹپک جائے تو یہ ٹپکتے شہد کو ذرا محسوس کیجئے کم موسیٰ تیرے امتی نہیں بن سکتے اس لیے کہ یہ میرے محبوب احمدِ مجتبہ کی امت ہے خموش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اگلی آیت پڑھی تو کوئی اور فضیلت تھی کہا چل مولا یہ بنا دے کہا نہیں یہ بھی ان کے ہیں خموش ہو گئے اگلی آیت پڑھی کہا مولا چل پہلے دونوں نہیں بنائے تو یہ بنا دے کہا نہیں یہ بھی ان کے ہیں یہ بھی ان کے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی تفسیر در منصور میں لائے ہیں کہ یہ خواہشیں بار بار حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے چھبیس بار کی کتنی بار چھبیس بار کہ چل یہ چل یہ چل یہ اور چھبیس بار ایک ہی جواب آیا نہیں یہ بھی ان کے یہ بھی ان کے اچھا میں اب ایک نہ اشارہ کرنے لگا ہوں شاید آپ اس اشارے کو محسوس کریں یہ پتہ ہے کن کی بات ہو رہی تھی چھبیس بار موسیٰ کہتے رہے مولا چل یہ بنا دے یہ سامنے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں دوست پیار کرنے والے مولا چل یہ بنا دے کہا نہیں یہ بھی ان کے ہے کہا مولا چل یہ بنا دے کہا یہ بھی ان کے ہے کہا مولا چل یہ بنا دے کہا یہ بھی ان کے ہے کہا مولا چل یہ بنا دے کہا یہ بھی ان کے ہے چھبیس بار جب ان کے ان کے ان کے کی آواز سنی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے تڑپ کے کہا مولا اگر یہ سارے ان کے ہیں پھر مجھ موسیٰ کو بھی انہی کا امتی بنا نعرِ تقبیر نعرِ رسال عظمت و شانِ مصطفیٰ رفعت و مقامِ مصطفیٰ نعرِ رسال کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے وہ ان کا گدا کیا یہ عزاز کم ہے شب و روز الفت کا اظہار کرنا حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا یہی دین میرا یہ میرا دھرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے اور اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی ادا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امت ہی کر دیا ہمیں خبر ہی نہیں دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے ارز کرنی ہے لیکن میں چاہوں گا دیکھئے آپ نے تلاوت سے لے کے اب تک جو کچھ کیا ہے قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں وہ بھی آپ کو تلاوت و نات سنائیں گے اور بھی صلاة و سلام ہوگا تذکرے ہوں گے اذکار ہوں گے آپ یقین جانیے یہ از اول تاخر ایک گفت تیار ہو رہا ہے یہ کیا تیار ہو رہا ہے گفت تیار ہو رہا ہے نقیب صاحب کی نقابت اس کو حسین بنا رہی ہے قاری صاحب کی تلاوت اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے خطیب کی خطابت اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے یار کتنا بدنصیب ہوگا وہ آدمی کہ جب یہ گفت تیار ہو کے مکینِ گمبدِ خضرہ کی بارگاہ میں جائے گا اور فرشتے کہیں گے کہ ان ان کا حصہ تو ہے اور اس اس کا حصہ کوئی نہیں ہے یا آپ جو سبحان اللہ کی صدائیں الحمدللہ کی صدائیں اللہ اکبر کے طرح نے درود و سلام کے نظرانے یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں در حقیقت مکینِ گمبدِ خضرہ کی بارگاہ میں جانے والے توفے میں ہر کوئی اپنا حصہ کیا کر رہا ہے شامل کر رہا ہے تو کیا شامل کنجوسی سے کرنا چاہیے یا سخابت سے کرنا چاہیے سخابت سے کرنا چاہیے کریم آقا کی محبت میں سرشار ہو کے کرنا چاہیے یعنی ہم تو اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو آج ذرا اس محبت کا عملاً اظہار کریں عملاً اظہار کریں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے جو آیاء کریمہ تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کائنات کی ساری تعریفیں ساری توصیفیں ساری ناتیں ساری عظمتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں وہ ایک پلڑے میں ڈال لیں اور خدا کی عزت کی قسم دوسرے پلڑے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کی نات ڈال لیں رب نے جو یار کی نات پڑ دی ہے کل کائنات کی ناتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہم نے آپ کا ذکر میں اس کی وضاحت میں حافظ ابن کثیر ایک روایت لائے ہیں بڑی ایمان افروز اور وجد انگیز وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے بدر ہو گیا اہد ہو گیا ہنین ہو گیا خندق ہو گیا فتح مکہ ہو گئی سب ساری ذمہ داریاں پوری کر لیں تو آقا علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے حضور کرم میں ایک درخواست پیش کی عرض کی باری تعالی ایک درخواست ہے مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں تو انہیں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مقام بخشا ہے کوئی نہ کوئی عزاز بخشا ہے اے مالک تُو نے جالتا عبراہیم خلیلہ و موسیٰ کلیمہ و سخرتا لی دعوود الریہ و لی سلیمان الشیاطین و احییتا لی عیسیٰ اے اللہ تُو نے عبراہیم کو خلیل بنا دیا موسیٰ کو کلیم بنا دیا دعوود علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا ان کے کنٹرول میں دے دی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کر دیئے ہر نبی کو تُو نے کچھ نہ کچھ دیا یہ لاد کی باتیں ہیں لاد میں رحمتِ کونین نے پوچھا فَمَا جَعَلْتَ لِي مالک میرے لیے کیا بنایا ہے اے اللہ میرے لیے کیا بنایا ہے جب یہ سوال کیا نا تو رب زلجلال نے فرمایا محبوب اَوَا لَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَا اَفْدَلَ مِنْ ذَالِكَ كُلِّهِ اے محبوب آپ کے لیے وہ کیا ہے کہ جو سوالاک نبیوں کو ملا کر بھی ان میں سے کسی کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے وہ کیا ہے عرض کی مولا کیا کیا ہے کیا کیا ہے جب آپ سنیئے رب زلجلال نے فرمایا محبوب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اَنِّي لَا اُذْكَرْ إِلَّا ذُكِرْتَ مَائِعَ اس وقت تک ہم نے اپنا ذکر قبول ہی نہیں کرنا جب تک میرے ذکر کے ساتھ میرے یار مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا جائے قبول ہی نہیں زندہ بات زندہ بات یار یہ نعرہ اتنا بجا بجا تو نہیں تھا ماہ و سال کا تانہ بانہ سانسوں کا ہے آنا جانا یہ ناس دیکھو کتنے گزرے یہ بھی سوچو کیسے گزرے یہ نہ دیکھو کتنے گزرے یہ بھی سوچو کیسے گزرے جو کچھ سیکھا ان سالوں میں علم عمل میں کتنا آیا کیا کچھ پھویا کیا کچھ پایا لمحوں کا کیا کرد چکایا کیسے ہوگا من میں چراغا یہ بھی کسی نے سبق پڑھایا اس دنیا میں اقبہ سنورے کسی نے یہ بھی راز بتایا ہاں ایک تھا بابا ویلچئر پر اس نے ہم کو سبق پڑھایا گونجی ہر سو یہی صدائیں دیکھو دیکھو دینے آیا اب کہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ یہ تڑپ کبھی بھی سرد نہ انہیں دینا یہ تڑپ کبھی سرد نہ انہیں دینا جو جو سبق وہ سکھا اور پڑھا کے گئے ہیں بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اس راہ پہ چلیں گے تو انشاءاللہ پہلی راتی قبر میں سب سے پہلا جملہ زبان پہ آئے گا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ وہ خیرات ہمیں ملی ہے کہ جس خیرات میں ہی حفاظت ایمان موجود ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم نے فیصلہ کر دیا ہے آزان ہوگی تو ادھر ذکر خدا ہوگا ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ ہوگا نماز ہوگی ذکر خدا ہوگا ذکر مصطفیٰ ہوگا خطبہ ہوگا ذکر خدا ہوگا ذکر مصطفیٰ ہوگا چلتے 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 بات یہاں پہ ختم کر دی کہ لوگ پوچھیں گے خدا کون ہے جواب آئے گا رحمت رب العالمین ہے اور سوال ہوگا مصطفیٰ کون ہے جواب آئے گا رحمت للعالمین ہے عالمین کا تعرف خدا کا بھی ہے اور عالمین کا تعرف مصطفیٰ کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو ورفانا لکا ذکر کی چند ایک صورتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین نے اور یہ غور پتہ ہے کس لیے کرنا ہے جب آپ غور کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ العزیز ادھر سے بھی کرم کی خیرات جھولی میں ڈالی جائے گی جھولی میں ڈالی جائے گی یہ ہم سب جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو گئے ہیں نا کول نہیں رکھنا پین پر آواں پل بچ جا دفنونا ٹر جانا سنو سب نے چھڑ کے بوتا چر نہیں لانا پل جانے سب رشتے تیرے بوتی دیر نہیں لانی جس اس دن صادق رسے نو تنو کسے نہیں آن منانا وہ جو قبر کی رات آنے والی ہے وہاں پر سارے پلٹ آتے ہیں لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو قبر میں جلوہ گر ہو کے اپنا دیدار کروا کے اپنے غلام کا بیڑا پار کر دیتے ہیں کریم آقا علیہ السلام ورفانا لکا ذکرک کیا ہے ورفانا لکا ذکرک کیا ہے ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ مسند احمد کی روایت ہے بہت خوش ہیں بہت چہرے پہ نوری نور ہے آپ بہت خوش ہیں وہ پھر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے دادا کہہ گئے تھے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا دادا کہہ گئے تھے نا کہ مکچند بدر شاشانی ہے تو آگے پوتے نے پھر اسی کی وضاحت کی اس نے کہا لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا تو کیوں بزمِ عالم سجائی گئی ہے سبا سے نکی جائے کیوں کر محبت بہت ان کے کوچے میں آئی گئی ہے وہاں تھی فدا مصر میں اکز لیخا اور یہاں صدقِ ساری خدا ہی گئی ہے وہ ایک صورت بڑے خوشیں آقا بہت چیرہ روشن ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ہمیں بھی کچھ خوشی کا بتائیں نا سبب کیا ہے فرمایا صحابہ کمال ہو گیا رات میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اور وعدہ یہ کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا میری امت میری امت میری امت آپ کی امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں کتنے ستر ہزار بغیر حساب کے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف ستر ہزار تو ساں کہنا ہسی نا کہتے ہیں بڑے تھوڑی جیتا دا دے میری امت تو کروڑوں میں عربوں میں تو اس میں صرف ستر ہزار باقی کا کیا بنے گا صرف ستر ہزار آقا مسکرائے کہا عمر میری امت ہے نا تو مجھے فکر زیادہ ہونی چاہیے نا تو میں نے رب سے کہا کہ باریت اللہ یہ تو تھوڑے ہیں حلستزتہ ہو اس میں اضافہ ہونا چاہیے حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور پھر کیا ہوا کیا رب نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں ستر ہزار سے اچانک ہم دیکھو کتنا بڑا جمپ لگواتے ہیں فرمایا محبوب ماء کلے اشر سبون الفا ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار اور یہ تعداد بن گئی انچاس لاک کتنی تعداد بن گئی انچاس لاک سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں آقا جی یہ بھی تھوڑے ہیں انچاس لاک بھی تھوڑے ہیں آپ نے کہنا تھا نا ہلس تزدتہ ہو مالک اس میں اضافہ کر دے آقا نے فرمایا عمر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب العالمین تھوڑے ہیں یہ انچاس لاک بھی کہتے ہیں رب ذل جلال نے دیکھو پھر لاکوں سے جمپ کتنا بڑا لگوایا رب ذل جلال نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں میں یہاں پہ اس حدیث کو روک کے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں ذرا اس پہ غور کیجئے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث قدسی رب ذل جلال نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذالک فی ملکی شیعہ لو ان اولکم و آخرکم ما انسکم و جنکم کانو علا افجر قلب رجل من ما ناکسا من ملکی ذالک شیعہ کما قال فرمایا لوگو یاد رکھنا انسانوں جنوں تمہارے اگلے تمہارے پچھلے سارے مل کر اتنے نیک بن جائیں جتنا سب سے بڑا نیک آدمی ہوتا ہے سب ایک نمبر کے نیک بن جائیں تو فرمایا تمہارا یہ نیک بننا میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرتا اے انسانوں اے جنوں تمہارے اگلے پچھلے مل کر سارے میرے نافرمان اور باغی بن جائیں اور اتنے بڑے باغی بن جائیں جتنا سب سے بڑا باغی ہوتا ہے تو تم سب کا باغی بننا میری بادشاہت میں ذرہ جتنی کمی نہیں کرتا رب کی شان اللہ سمد ہے اس کو ہماری عبادتوں ہماری ریاضتوں ہمارے سجدوں ہماری محنتوں سے نہ بڑھنے میں فرق پڑتا ہے نہ کم ہونے میں فرق پڑتا ہے مالک جب ہمارے ہونے نہ ہونے کرنے نہ کرنے نیکی یا گناہ سے تجھے فرق ہوئی نہیں پڑتا تو پھر یہ بزم کائنات سجائی کس لیے ہے بنائی کس لیے ہے فرمایا یہ تو ہم نے آدم کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ آدم یہ کائنات ہم نے اپنے مصطفیٰ کی خاطر بنائی ہے ان کے لیے بنائی ہے زندہ بار زندہ بار جزاک اللہ خیرہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے مجھے بات کو سمیٹنا ہے اور پیغام کی طرف جانا ہے رب کو ہماری ان محنتوں کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی کتنا باوفا ہے میرے محبوب کے لیے کوئی کتنی محبتوں اور کتنی چاہتوں کا اظہار کرتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ کیا رب خدا ہونے کو دیکھ رہا ہے یا یار کے مصطفیٰ ہونے کو دیکھ رہا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِیسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا سُمَّ جَاكُمْ رَسُولِ رب تو مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے آپ پڑھتے جائیں عَسَائِنْ يَبْاسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رب تو مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے وَلَصَوْفَيُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدًا رب تو مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے رب نے قرآن میں اصول ایک ہی سکھایا ہے ظابطہ ایک ہی سمجھایا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا اس بزم کائنات میں عَتَا خُدَا کی چلے گی مگر رضا میرے مصطفیٰ کی چلے گی وَلَصَوْفَيُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدًا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ تو ساکھیا نہیں کہ بندے تھوڑے نے انچاس لاکھ بھی تھوڑے کہ عمر کہا کہ پھر رب نے کیا کہا کہا رب نے فرما کوئی بات نہیں مابو مَا أَكُلْ لِي وَاحِدٍ سَبُونَ آلْفًا ہر ایک ایک دے بدلے ستر ستر ہزار اور اب سیونٹی تھاؤزنڈ کو ملٹی پلائی کیجئے گا سیونٹی تھاؤزنڈ سے اور یہ تعداد پتا ہے کتنی بنتی ہے چار عرب نوے کروڑ چار عرب اپروکسی میٹلی پانچ عرب بندہ بغیر حساب کے یار کے مکڑے پہ ایک مسکان دیکھنے کے لیے بغیر حساب کے جنت میں جا رہا ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہا حضورے بھی تھوڑے جے یہ پانچ عرب بندہ بھی کیا ہے تھوڑا ہے آپ نے کہا نہیں مالک اس میں اضافہ کر کہا عمر کہا حضور پھر پانچ عرب سے آگے کیا جواب آیا بغیر حساب جنت میں جانے والوں کا کہا رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب پھر اب عدد کی باتیں ہی نکال دیتے ہیں محبوب تو کہہ رہا ہے نا اضافہ کر تو رب ذوالجلال نے گنتی ہٹا کے اپنی رحمت والے بازو پھیلا کے کہا محبوب پھر اتنے تیرے غلام بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے دوستان عزیز یہ ہے وہ مقام جس مقام پہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَا اچھا مجھے یہاں پہ دو مختصر سے ریفرنس آپ کے سامنے رکھنے ہیں ایک اس موڈرن وائلڈ میں ایک نالیج ہے جسے ہم سائنس آف ایمبریولوجی کہتے ہیں سائنس آف ایمبریولوجی وہ کیا ہے کرییشن آف مین ماں کے پیٹ میں بچہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے وہ پانی کا قطرہ کس طرح خون میں کنورٹ ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے کس طرح گوشت میں کنورٹ ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے کس طرح پھر وہ ہڈیاں بنتی ہیں کس طرح اس میں مسلز بنتے ہیں کس طرح اس میں روح ڈالی جاتے ہیں یہ پروسس جو ہے اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں ایمبریولوجی موجودہ زمانے میں کینیڈا کی یونیورسٹی ٹورانٹو یونیورسٹی میں جو وہاں کا ہیڈ تھا نا ڈاکٹر کیتھ مور وہ اس فن کا بابا سمجھا جاتا ہے اور اس نے اس فن پہ کتاب لکھی ہے ڈیویلپنگ ہیومن میں آپ کو ورفعنا لکا ذکرک اس موڈرن ریسرچ کے اندر دکھانا چاہتا ہوں ڈیویلپنگ ہیومن اسی فن پہ کتاب لکھی دنیا کے ہر میڈیکل کالیج میں جو بھی ایم بی بی ایس کرتا ہے نا وہ اس کتاب سے ضرور آشنا ہوتا ہے اس میں سے گو تھرو ہوتا ہے اس کتاب میں ڈاکٹر کیتھ مور لکھتا ہے اسے کہا جب ہم نے ریسرچ کی نا مائکروسکوپ کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آج کل نئی نئی ٹیکنالوجیز آگئی ان کے ذریعے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچا ان ان مرلوں سے گزرتا ہے اور پھر میں نے قرآن سے آیتیں لیں اور رحمت کونین کے فرامین لیے کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے تو سنیے ذرا دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد اس کی کٹیشن وہ کہتا ہے انہوں نے کہا لوگو یاد رکھنا ابھی یہ علم دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا چودہ صدیاں پہلے مسلمانوں کے نبی نے اس علم کے بارے میں جو جو بتایا تھا آج کی سائنس ہاتھ بعد کے کہہ رہی ہے مصطفیٰ آپ نے سچ بتایا تھا یہ ہے ورفعنا لکہ ذکر یہ ہمارے پڑوس میں فلوسفی کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہے راما کرشنہ اس کا نام ہے راما کرشنہ بہت بڑا فلسفی کا پروفیسر ہے اس نے کتاب لکھی اس کتاب میں اس نے کچھ باتیں لکھی میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس نے کہا to get into the whole truth of it اس نے کہا کوئی بندہ چاہے نا کہ میں حضور کی پوری زندگی کو سمجھ لوں اس کا احاطہ کروں impossible ناممکن only a glimpse i can catch ان کا صرف میں ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو صرف ایک جھلک اور اس نے کہا اس جھلک پر میرا تبصرہ یہ ہے یہ لفظ یاد رکھئے گا اس نے کہا what a dramatic succession what a dramatic succession of picturesque scenes اردو میں اس کا معنی بنتا ہے اس نے کہا قربان جائیں حضور کی زندگی کو دیکھیں تو دلکش مناظر کا عجیب تسلسل ہے دلکش مناظر کا عجیب تسلسل ہے دلکش مناظر کا عجیب تسلسل ہے آگے سنیے وہ کیا کہتا ہے ان کا there is محمد صلی اللہ علیہ وسلم a prophet there is محمد a warrior there is محمد statesman there is محمد a businessman there is a محمد an orator there is a محمد an protector there is a محمد emancipator there is a محمد ascent there is a محمد judge all in all these magnificent roles محمد is like hero اسے کہ خدا کی قسم دنیا کے ہر شعبے میں اگر ڈھونڈنے جاؤ کہ پہلے نمبر پہ کون کھڑا ہے تمہیں آمینہ کے لال کے علاوہ کوئی وہاں دکھائی نہیں دے یہ ہے ورفع نا ورفع نا دیکھنا اللہ حضرت نے یہی چیزوں کو دیکھ کر ہی تو کہا تھا یہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا ورفانا لکہ ذکر رکہ سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا درومیٹک سکسیشن درومیٹک سکسیشن دلکش مناظر کا عجیب تسلسل ان کا عام مندے ہوتے ہیں ان میں ایک خوبی ہوتی ہے دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں اس کے بعد ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہیں ان کا یہ ہستی وہ ہے جس میں خوبی دیکھو تو لگتا ہے اس سے بڑی خوبی کوئی نہیں اگلی بات سنو تو لگتا ہے نہیں وہ چھوٹی تھی یہ تو اس سے بھی کیا ہے بڑی ہے تیسری سنو تو لگتا ہے نہیں وہ دونوں چھوٹی تھی یہ تو اس سے بھی کیا ہے ان کی عظمتوں کی اختتام نہیں ہوتے کیسے اختتام ہو یہ رفعتیں کسی محدود نے دی ہوں تو حد آئے نا رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ یہ رفعتیں غیر محدود رب نے عطا کی ہیں جیسے وہ لا محدود ہے اس نے یار کو عظمتیں بھی لا محدود عطا فرمائی میں صرف پانچ مثالیں صحیح بخاری سے عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں اب وہ ایک ایک مثال پورے گھنٹے گھنٹے کی تقریر ہے لیکن میں صرف اسے پانچ منٹ میں سمیٹ رہا ہوں پانچ منٹ میں میں آپ کو ڈرامیٹک سکسیشن بن رہنے لگاؤ ایک ہاتھ ہی لے لینا دست مصطفیٰ کیا دست مصطفیٰ صحیح بخاری میں چلیے حضرت ابو حریرہ حدیث نمبر ایک سو انیس ہے حدیث نمبر ایک سو انیس صحیح بخاری آئے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع منک حدیث کثیرا فانس آقا جی ٹیر ساری گلہ تھوڑے کل سننا وہاں لیکن کر جانا مجھے پول جان دیا میموری کام نہیں کرتی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے آقا نے فرما کوئی بات نہیں ابسط رداخ ذرا چادر تو بچھا ذرا چادر تو بچھا حضرت ابو رہرہ کہتے پتہ نہیں کیا اس میں ڈال کے میرے سینے میں خیرات ڈال دی آگے چلیے حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالی پھر سعی بخاری ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے چار ہزار انتالیس فور زیرو تھری نائن میں ایک ایک فگر کا ذمہ دار ہوں گئے ایک مہم پہ کلے کی دیوار سے اترنے لگے پاؤں سلی پوا گر گئے ٹانگ ٹوٹ گئی صحیح بخاری کے لفظ ہے میری پنڈلی ٹوٹ گئی اپنا سر سے امامہ اتارا ٹانگ کو باندھا ساتھیوں کا سہارا لیا گسڑتے گسڑتے آئے حضور کی بارگاہ میں آقا نے پوچھا گم کر دو کہ وقت دعا آپ کا دل کہے کہ گمبد خزرہ سے آواز آ رہی ہے اوہ گناہوں کے ریکارڈ پہ پریشان ہونے والے گناہوں کا ریکارڈ آگے تو کر تم نے سنا نہیں تھا کہ ہم نے ابو حریرہ کی چادر کو بچھوا کے کیا کیا تھا عبداللہ کی ٹانگ کو آگے کروا کے کیا کیا تھا زرا تو اپنے گناہوں کا ریکارڈ تو آگے کر بس ایک نظر ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی ارے مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا آقا کا اشارہ ہو گیا سب کی فرد اسیاں گناہوں سے پاک ہو جائے گی حضرت قطو میں نے یاد ہی نہ رہا کہ سجی ٹوٹی سی کہ کھبی ٹوٹی سی کون سی ٹانگ ٹوٹی تھی اسی میں چلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث نمبر ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں حدیث نمبر ہے یہ چار ہزار ایک سو باون چار ہزار ایک سو باون تیسری حدیث ان کا صحابہ اکرام آگے حضور کے پاس یا رسول اللہ سفر ہے پانی ختم ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں بچا اپنا پینے کے لیے نہ جانوروں کو پلانے کے لیے آقا نے فرما مشکیز نچوڑو مشکیز نچوڑے گئے ایک کی زبان سنیے صحیح بخاری ہے کہتے ہم نے دیکھا پانچ انگلیوں سے پانی کے پانچ چشم جاری ہو گئے ہم نے پیا جانوروں نے پیا سٹور کیا وضو کیا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندی پنجاب رحمت کی جاری واہ ہوا پانی ختم نہیں ہو رہا لوگوں نے پوچھ لیا جابر کنے بندے سو انہوں کہا کنے دا جواب باچ دینا وہاں پہلے صحابی دا کی دا سنو صحابی ہون دا یار دی شان اصل جڑی ہون دی ہے نا اس سے بھی اوپر کی بات بتاتا ہے انہوں کہا اصل فکر بعد میں بتاتا ہوں لاکھ آدمی بھی ہوتے تو مصطفیٰ کی انگلیوں کے چشمیں لاکھ کو سہراب کر دیتے وہ پانی ختم نہ ہوتا مرحبا جزاک اللہ خیرہ مجھے بات سمیٹ لینے دیں انہوں نے کہا تھی پندرہ سو اچھا اب آپ کو وہ لفظ اگر یاد آئے نا تو مزہ آئے گا ڈرومیٹک ڈرومیٹک سکسیشن عجیب تسلسل کبھی ہاتھ یہ کر رہا ہے کبھی ہاتھ یہ کر رہا ہے کبھی ہاتھ یہ کر رہا ہے چوتھی مثال اسی سعی بخاری میں حدیث نمبر سات سو اٹھالیس کتنا سات سو اٹھالیس میرے کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں کبھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہیں کبھی پھر پیچھے کر کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہیں پھر نیچے کر کے سلام پھیرا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آج نماز میں عجیب منظر تھا آپ بار بار آگے بڑھتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نیچے کر لیتے تھے کیا منظر تھا آقا نے فرما حالت نماز میں میں نے نظر اٹھائی جنت میری آنکھوں کے سامنے تھی وہ صدرت المنتحہ سات آسمانوں سے اوپر میں آپ کو ڈرامیٹک سکسیشن سمجھا رہا ہوں کہ ہر اگلا منظر پچھلے منظر سے جدا ہے کہتے میں نے ہاتھ اٹھایا تو انگوروں کا ایک گچھا پکڑ لیا سوچا توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں تم کھاؤ اور اگر میں لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا لیکن پھر میں ہاتھ پیچھے کر لیتا پھر مستفی ہم تو چند سو اور آر کلومیٹروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں میرے کریم رب نے اپنے محبوب کو یہ شانے عطا کی ہیں کھڑے ہوں فرش پر اور ہاتھ اٹھائیں تو چلا جاتا ہے پانچوی حدیث سنیئے اور یہ حدیث نمبر ہے تین ہزار آٹھ سو 68 میں نے پانچوں حدیث سعی بخاری سے سنائی ہیں اور پانچوں حدیث وید نمبر سنائی ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے نہیں ینگ سٹر کو ڈیجیٹل ڈکیتی سے بچانے کے لیے ڈیجیٹل ڈکیتی سے بچانے کے لیے آج جہلم کی سرزمین پر ایک ایسا ڈاکو بیٹھا ہوا ہے جو ڈیجیٹ بول بول کے فلان کتاب فلان ڈیجیٹ فلان کتاب فلان ڈیجیٹ وہ سننے والوں کو کیا پتا کہ کون سا ڈیجیٹ ہے کون سا نہیں ہے کون سی حدیث ہے نوجوان متاثر ہوتے ہیں خدا کی قسم شراب جیسی گندی شے زمزم کے نام پر پلائی جا رہی ہے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل ڈکیتی کے آگے بند باندھا جائے اور غلاموں کو بتایا جائے کہ نہ بابا نہ ڈیجیٹ جہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں پہ ختم ہوتے ہیں ہر ڈیجیٹ مصطفیٰ کی شان کے علاوہ کسی اور مضمون پہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے پانچ وی عدیث سی بخاری سے تین ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ آگئے مکہ والے رحمت کون نے ان کے پاس کہتے مان لیں گے نبی ایک شرط ہے ہماری فرمایا پوچھو کیا بتاؤ کیا شرط ہے ان کا یہ جو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں صحیح بخاری ہے آقا نے فرمایا اچھا آجاؤ بلالیا انہیں چودہویں کی رات کو سارے آگئے میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے نے بس اپنی انگوشت مبارک کا یوں اشارہ کیا صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم آدھا چاند کوہ نور جبل نور جس پہ ہرا پہ اپنا غار ہے آدھا چاند اس طرف چلا گیا آدھا چاند اس طرف چلا گیا میرے کریم آقا نے فرمایا دیکھ لو میرے رب زلجلال نے میری انگلی کو یہ طاقت بخشی ہے میں جدر جدر انگلی ہلاتا جاتا ہوں چاند ادھا چلتا چلا جاتا ہے کسے پچھیا عید دے چند کو لوں کدی تو وی عید منائی آئی اس آکھے میری زندگی وچ حک اے ہو جی رات آئی آئی اس عرب شریف دھرتی تے جدو سوہ نے انگل ہلائی ہائی جدو سوہ نے انگل ہلائی ہائی اس انگلی دے پاک اشارے تے میں تروٹ کے عید منائی ہائی دوستان عزیز یہ ہے ڈرومیٹک سکسیشن کہ جدر جدر ہاتھ جا رہا ہے کائنات کا نظام بھی ادھر ادھر جا رہا ہے ادھر ادھر جا اسی لیے تو اس بات پہ مجھے اجازت دے دیں کہ عبداللہ بن حضافہ جب اریسٹ ہوئے نا اور اس دور کی سپر پاور نے اریسٹ کیا لالچ دیئے درائیا دھمکایا امام زہبی سیار و علام نبال میں لائے ہیں دوستان عزیز ہم آتے ہیں محافل و مجالس میں یہاں کی لذت لینے کے لیے نہیں بابا ہے جب ہی پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم یہ جگہ ہے روشنی کی یہاں روشنی نہیں ہے اور علامہ اقبال نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری عارض پوری اور میری دعا ہے تیری عارض بدل جائے یہ محفلیں عارض بدلنے کے لیے ہیں عارضویں بدلی جائیں لبھاتا ہے دل کو کلام ختیم مگر لذت شوق سے بے نصیم کلام اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا لیکن نہیں راک کا ڈھی رہے فلسطین پر کیا ہو رہا ہے کٹ رہے ہیں تو مسلمان لٹ رہے ہیں تو مسلمان سسک رہے ہیں تو مسلمان بہنیں مائیں بیٹ میں نے ایک سین دیکھا اور اس پہ میں نے دو مصرے کہے دودھ پیتا بچا تھا ایک باپ کا بام گیرا اس پہ اور وہ بوٹی بوٹی ہو گیا خدا یوٹیوب پہ جائیے جا کے سرچ کیجئے اس باپ کے ہاتھ میں ایک شاپر ہے اور دوسرے آس وہ ایک بوٹی اٹھاتا ہے اور وہ شاپر میں ڈالتا ہے پھر دوسری اٹھاتا ہے اس شاپر میں ڈالتا بوٹیوں میں پیسز میں اس نے دودھ پیتے بچے کی لاش شاپر میں ڈالی میں نے وہ منظر دیکھا نا تو کاری صاحب یہ آپ کی محبت وں سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے ہم ہیں وارث جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا آج ستاون ملک کروڑوں افراد وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ انہیں تماشے دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے انہوں نے تو میدان امام زین العابدین نے تڑپ کے کہا تھا خدا کی قسم کربلا میں آنے والے ہمارے خانوادے کو زبا کرنے والے ان کو بوٹیوں میں تقسیم کرنے والے مجھے ان کے رویوں پہ اتنا دکھ نہیں ہے جتنا کوفہ میں بیٹے ہوئے خاموش مسلمانوں سے دکھ ہوا کسی کی غیرت نہ چاہ گی کسی کے اندر تبدیلی نہ آئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے آج ہم اسی طرح بجی عشق کی آگ اندھیر ہے یہ مسلمان نہیں راک کا دھیر ہے اس سپر پاور کے بادشاہ نے للچایا ڈھرایا دھمکایا سب کچھ کیا کرتے کرتے یہاں تک چلا گیا اس نے کہا چھوڑ دے اسلام آجا عیسائی بن جا آدھی سلطنت آپ نے تڑپ کے کہا میرے ایمان کی بولی لگانے والے میری خیرت کا سودہ کرنے والے تو آدھی کی بات کرتا ہے ساری بھی دے دے لو آتیت نی جمیع ما تملک ما رجات اندین محمد ترف تائین ساری سلطنت دے کے بھی مطالبہ بس اتنا کرنا کہ آنک جبک نے جتنی دیر میں مصطفیٰ سے انکار کر دوں میں آگ جھپکنے جتنی دیر بھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا اس نے کہا جلاو آگ رکھو دیکھ ڈالو تیل جب ابلنے لگے تو اس کو اس میں پھینک دو آگ جلائی گئی تیل ڈالا گیا ابلنے لگا تو سپائی پکڑ کے لے کے چلے عبداللہ بن حضافہ دھانے مار مار کے رو پڑے آج ضرورت ہے امت کو اس کردار کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے ہمیں فضائل سے ان چیزوں سے نکل کر اپنے اندر اس جرت شجاعت دلاوری اور بہادری کو پیدا کرنے کی جوانوں ہمارے رول موڈل یہ ہیں آپ دھاڑے مار مار کے رو پڑے اس نے میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا میں رو کے رب سے کہہ رہا ہوں مولا تیرے یار کے نام پہ جان دینے کا وقت آیا ہے پر دکھ یہ ہے کہ جان ایک ہے ابھی چلی جائے گی مزہ تو تب آتا نا کہ آج عشق میدان سجدہ اور میرے جسم پہ جتنے بال ہیں میری اتنی جانے ہوتی اور میں ایک ایک کر کے ساری جان مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دی یہ ہمارا دین ہے اور آج فلسطین کے غیور مسلمان ان غلاموں کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں اور ہم چاہیں دیکھیں نا آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا کر دیتے وزو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے آپ نے فرمایا بیلیو کیوں کر دی اس لئے ہم آپ کا لواب دہن ہاتھوں پہ اٹھا کے چیروں پہ مل لیتے ہیں اس لئے ہم آپ کے وزو کا پانی ہاتھوں پہ اٹھا کے پی لیتے آنکھوں سے لگاتے پیار ہے آپ سے تو آقا نے فرمایا یار تھوڑا دل نہیں کر دا میں بھی تو پیار کر ساروں نے کہا حضور کرتا ہے میں اس عدیس کا بس ایک ٹکڑا اور بما لینا اللہ برا آقا نے فرمایا تو دل نہیں کر دا می بھی تو پیار کر کر پھر اسے اگلی بات کی فرما تو دل نہیں کر دا کہ میرا رب بھی تو پیار کر سار نے کہ یار سولہ کیوں نہیں وہ خوش نصیب کیسا جس سے خدا بھی پیار کرے مصطفی بھی آپ نے فرما ایک کم کر کر کرو ہمیشہ سچ بولیا کرو میرے چٹے کپڑے کس کم آون جب میں اندروں ہوا کالا ہوں میرے چٹے کپڑے کس کم آون لنگر پکانا لائٹیں لگانا آکے نارے لگانا واہ واہ کر کے پلٹ جانا بس یہی مقصد زیت ہے یہی زندگی کا مقصد ہے نہیں بھابا نہیں میرے چٹے کپڑے کس کم آون جب میں اندروں ہوا کالا ہوں باروں چاڑو کسے نہیں کم دا جو اندر لگ جائے جالا ہو یہ جو ہمارے اندر لگے ہوئے جالے ہیں اگر محفل میں آنے کے بعد یہ جالے نہیں اترتے تو یہ ہمارے اپنے دھندے ہیں جو ہم چلا رہے ہیں ایک کیا ایک ہزار محفلیں بھی کر لیں تو اس کا ریزلٹ یہی نکلنا ہے جو آج نکلا ہوا ہے محفل تو وہ تھی جو مسجد نبوی میں ہوئی آقا نے سنی حسان نے نات پڑی اور پلٹ کے آکے سیدہ آئیشہ سے کہا آئیشہ میرے غلامہ جڑی آج مسجد نبوی محفل نات کیتی یہ نا اس محفل ریزلٹ بھی آگیا ہے انہوں کہا حضور پڑھ نہ لے سارے دل ہر گناہ تو پاک ہو گئے ہر بیماری سے شفا پا گئے ہیں ہم جس رات محفل میں آجیں اس دن اگلی دن پکی فجر معافی نہ ہم کہتے ہیں بس اگگے دن پڑھ نے بھی سا نا دوستان عزیز دین وہ لیں جو رحمت کونین ملر کالا ہو پونکے ٹونکے لعو پیوے منگے چرب نوالا ہو کھبے پاسے اندر بیٹھا دل دے کول سنبھالا ہو اے بد بخت جو وڈا ظالم اللہ کرسی ٹالا ہو اللہ کرے کہ ہم اس سے ٹل کے رحمت کونین کے در پہ جھک جائیں آمین وآخر دعوان اللہ الہمد اللہ